بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان عشق اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ حریر سے ہوں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ ان سی پلس پلس ہے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ کو دیکھیں گے کہ سی پلس پلس کے اندر کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ کا کنسٹرپ اس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے فنکشن اوورلوڈنگ کی کنسٹرپ کو ٹیکٹیکلی implement کییا تھا کنسٹرکٹر is a special member function of the class with class name and can be overloaded ہمیں معلوم ہے کہ کنسٹرٹر ایک special member function ہوتا ہے کسی بھی کلاس کا اس کا name کلاس کے name جیسا ہی ہے اور اس کو بھی اوورلوڈ کیا جا سکتا ہے کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ is a similar concept with function اوورلوڈنگ کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ بھی function اوورلوڈنگ جیسا ہی concept ہے جس طرح آپ نے functions کو اوورلوڈ کیا تھا ایک سے زیادہ same name کے functions کو class کے اندر استعمال کیا تھا بالکل اسی طریقے سے کنسٹرکٹر بھی ایک special function ہوتا ہے اور کنسٹرکٹر کو بھی class کے اندر اوورلوڈ کیا جا سکتا ہے ایک class کے اندر ایک سے زیادہ constructors ہو سکتے ہیں ان کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ multiple constructors can be in a class with different parameters جب class کے اندر ایک سے زیادہ constructors use ہوں گے تو ان کے parameters different ہوں گے name ان کے سب کے class کے name جیسے ہی ہوں گے لیکن ان کے اندر جو parameters پاس ہوں گے ان کی تعداد different ہوگی یا ان کی data type وہ different ہوگی the compiler easily differentiates all the constructors with the help of arguments which pass compiler easily تمام constructors کو الیدہ الیدہ differentiate کر سکتا ہے with the help of arguments جو اس کے اندر پاس ہوئے ہوں گے کسی بھی constructor کے اندر جو arguments کی تعداد ہے وہ differentiate کر دیتی ہے we have discussed multiple types of constructors ہم constructors کی مختلف types کو previous lectures کے اندر پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا default constructor copy constructor اور parameterized constructor یہ تین مختلف constructors کی forms جن میں default constructor ہے default constructor ایسا constructor جس میں کوئی بھی parameter پاس نہیں ہوتا یہ constructor without parameter ہے copy constructor ایسا constructor جس کے اندر کسی دوسرے constructor یا دوسرے object کی value کو copy کر کے بیجا جاتا ہے اس کے اندر دوسرے object کے data members کی copy کو send کیا جاتا ہے اور انہی کو use کیا جاتا ہے ایک reference کے through data members کو جو دوسرے object کے ساتھ کسی دوسرے constructor کے اندر ہوگا copy کر کے use کیا جاتا ہے اور parameterized constructor ایسا constructor جس کے اندر پہ parameters پاس ہوں گے ان کی data type کچھ بھی ہو سکتی ہے اور ان کی تعداد بھی مختلف ہو سکتی ہے مختلف types کے constructor کو c++ کے اندر constructor overloading کے concept کے اندر اس طرح سے implement کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ mdev c++ کے compiler کے اندر موجود ہیں code screen کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو میں line by line اور آخر پہ اس کو compile اور run کر کے result screen کے اوپر show کروں گا header files include کرنے کے بعد class کے keyword کے ساتھ ایک class جس کا نام my class رکھا اس کو define کیا class کو start کیا privately دو integer type variables a اور b memory کے اندر declare کروائے publicly اس کے اندر constructors کو define کیا یہ default constructor ہے default constructor کے اندر کوئی parameter pass نہیں ہوتا یہ without parameter ہے constructor کے اندر ایک statement ہے cout statement کے ساتھ screen کے اوپر message show رہا ہے it is default constructor اور last کے اوپر handle ہے default constructor کو close کر دیا اس کے بعد parameterized constructor کو define کیا parameterized constructor کے اندر دو integer type کے variable declare constructor کے اندر a کو assign کریں x1 x1 کے اندر جو value receive ہوگی وہ a کو assign کر دیں اور b کو assign کر دیں x2 x2 کے اندر b جو value pass ہوکے آئے گی وہ b کو assign کر دیں گے اس کے بعد cout کے ساتھ screen کے اوپر message آجے گا the a plus b is equal to a plus b last کے اوپر handle ہے parameterize constructor کو close کر دیا اس کے بعد copy constructor کو define کیا تیسری type جو copy constructor ہے اس کے اندر reference pass کر رہے ہیں جس کی type constant ہے copy constructor کے اندر a کو assign کریں c1 dot a c1 کے اندر موجود جو variable a ہے اس کے اندر سے value اٹھائیں اور assign کر دیں copy constructor کے اندر اس object کے اندر جو variable a ہے اس کو اس طریقے سے c1 dot b کی value کو copy کریں اور اس object کے b variable کو assign کر دیں اس کے بعد c out کریں the a into b is equal to simple a multiply by b arithmetic operation perform کیا اور last کے اوپر handle ہے copy constructor کو close کر دیا اس کے بعد class کو بھی close کر دیا یہ 3 constructors ہیں جن کا name class کے name جیسا ہے لیکن ان کے اندر جو parameters ہیں وہ different ہیں تو یہ constructor overloading کا concept ہے جس میں ایک سے زیادہ constructors class کے اندر define ہو سکتے ہیں تینوں مختلف types کے constructor کو define class کا object create کیا جو without parameter ہے اس کے ساتھ default constructor call ہوگا اس کے بعد my class کا ایک اور object c1 create کیا لیکن اس کو values pass کر دیں 10 اور 20 اس کے ساتھ ہی parameterize constructor call ہوگا 10 اور 20 کی values pass ہوگی 10 کی value x1 کو پاس ہوگی 20 کی value x2 کو پاس ہوگی اس کے بعد ایک اور object c2 create کیا اور اس کو assign کر دی value c1 c1 کے اندر جو values ہیں وہ copy کر کے c2 کو بجوا دیں اس کے ساتھ ہی copy constructor call ہوگا اور اس کے اندر c1 کا reference پاس ہوا اور c1 کے reference کے اوپر دونوں variables ہیں a اور b ان کے اندر values کو copy اس کے بعد return 0 ہے اور main function کو close کر دیا اب میں اس کو step by step dry run کرتا ہوں main function سے اس program کی execution start ہوگی اس statement کے نتیجے میں class کا object create ہوا memory کے اندر class کا object create ہوا جس کا نام c ہے اس کے اندر دو variable جن کی data type integer ہے a and b اور ساتھ ہی constructors بھی ہے جیسے object create ہوگا اس کے ساتھ control jump کرے گا اور default constructor کے اوپر move کر اس کی execution start کرے گا control default constructor کے اندر آئے گا اور اس کے اندر ایک statement ہے c out کے ساتھ screen کے اوپر message آجے گا it is handle کے ساتھ control new line کے اوپر آجے گا اس کے بعد control jump کرے گا اور واپس جائے گا جہاں سے move کر کے آیا تھا اس کے بعد my class کا ایک اور object c one create ہوگا اس کے اندر بھی دو variable جن کی data type integer ہے a اور b اور اس object کے ساتھ parameterize constructor call ہوگا اور اس کو value بھیجی جائے گی 10 اور 20 control parameterize constructor کے اوپر move کرے گا control parameterize constructor کے اوپر آئے گا 10 کی value ادھر آئے گی اور 20 کی value اس کو pass ہوگی یہاں پہ دو integer type کے variable x1 اور x2 declare ہوں گے x1 x2 x1 کو value 10 مل جی گی اور x2 کو value 20 مل جی اس کے بعد یہ statement execute ہوگی a کو assign کرنے x1 x1 کے اندر value ہے وہ a assign کر دی نہیں x1 کے اندر 10 ہے a کو 10 assign ہو گیا c1 کے a کو value assign ہوگی اس کے بعد b کو assign کرنے x2 x2 کے اندر 20 ہے b کو 20 assign ہو جی گا اس کے بعد یہ line execute ہوگی cout کے ساتھ a plus b is equal to a plus b operation کو perform کیا a plus b is equal to a کے اندر 10 ہے b کے اندر 20 ہے plus کا operation perform ہوا answer آجے 30 اور handle کے ساتھ control new line کے اوپر آجے گا control یہاں سے move کر کے main function کے اندر پہنچے گا اور اس کے بعد جی statement ہے اس کو execute کرے گا اس کے بعد یہ statement execute ہوگی my class کا object c2 memory کے اندر declare ہوگا اور اس کے اندر بھی دو integer type کے variable a اور b ہوں کے اس کو assign کر رہے ہیں c1 کی value یہاں سے poppy constructor call ہوگا control یہاں سے move کر کے copy constructor کے اندر جائے گا copy constructor کے اندر ایک address pass ہو رہا ہے c1 کا let's suppose c1 کا address 0x12 یہ اس کے اندر address آگیا c2 کے a کو assign کریں c1 dot a c1 dot a کے اندر جو value پڑی ہوئی ہے وہ copy کرتے c2 dot a کو c2 کے a کے اندر طریقے سے b assign کریں c1 dot b c1 dot b کے اندر 20 ہے اس کو c2 dot b کو assign کر دیں گے c1 کی values copy کی ہیں c2 کے object کے اندر اس کے بعد یہ statement execute ہوگی c a multiply by b is equal to a multiply b simple operation perform کی ya multiply ka a کے اندر 10 ہے b کے اندر 20 ہے 10 into 20 is equal to 200 handle کے ساتھ control new line کے اوپر جیسے copy constructor کی working complete ہوگی control یہاں سے move کرے گا اور main function کے اندر واپس چلا جائے گا اس کے بعد return 0 اور main function کو close کر دیا اس طریقے سے اس پروگرام کی execution ہوگی اب میں اس اور run کرنے کے لیے compile اور run کے button کے اوپر کلک کریں گے آپ screen کے اوپر results دیکھ رہے ہیں it is default constructor یہ default constructor کی execution کے بعد statement آئی اس کے بعد the a plus b is equal to 30 parameterized constructor کے ساتھ یہ result آیا اور اس کے بعد a into b is equal to 200 c1 کے اندر جو values بجوائی تھی ان کو copy کیا c2 کے اندر c2 کے اندر multiply کر کے یہ result screen کے اوپر ڈسپلے ہوا بلکل اسی طریقے سے step by step ہم نے execute کیا تھا press and to continue آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے constructors کو overload کیا جاتا ہے اور اس میں تینوں constructors کی اگر آپ کا کوئی question ہو تو comment section کے اندر آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like share کریں comment section میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل جائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ